السلام علیکم بہت ہی اہم خبریں آپ کے ساتھ اس چھوٹے سے ویلوگ میں شیئر کروں گا پہلی خبر اور بلکہ دوسری اور تیسری خبر بھی جیل سے ہے اڈیالا جیل سے عمران خان صاحب نے آج اڈیالا جیل میں دوران سمات صحافیوں سے وقلہ سے ملاقاتیں کی اور اس میں ملاقات میں کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ گفتگو باہر پہنچ گئی کچھ گفتگو کو سیکرٹ رکھا گیا ہے پہلی جو خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا ہے اور یہ رہائی کے روبکار بھی جاری کر دی گئے ہیں لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ رہائی صرف سائفر جو کیس تھا عمران خان کے اوپر بنایا گیا تھا اس کیس میں ان کی رہائی کے روبکار جاری کیے گئے ہیں جج ابو الحسنات محمد ذوکرنین جو ہے انہوں نے اس رہائی کے روبکار جاری کیے ہیں پہلا تو یہ دوسرا عمران خان صاحب البتہ جیل میں ہی رہیں گے اور ان کے اوپر جو دیگر مقدمات ہیں دو بڑے مقدمات ایک سو نوے میلین پاؤنٹس کا مقدمہ ہے دوسرا توشہ خانہ کا جو کیس ان کے اوپر بنایا گیا ہے ان دونوں مقدمات کے سلسلے میں وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے لیکن البتہ ایک کیس من کے رہائی کے روبکار تک جاری ہو چکے ہیں پہلی خبر دوسری خبر ہر طرف ایکانومیس جو اغبار ہے اس میں ایک آرٹیکل چپا ہے عمران خان صاحب کا اور اس نے پاکستان برے صغیر ایشیا اور اب دنیا بھر میں تحلقہ مچا دیا ہے حال ہی میں اسی جو آرٹیکل ہے مضمون ہے اس سے امپریس ہو کر الجزیرہ ٹی وی نے عمران خان سے متعلق جو ہے ایک مکمل ڈاکومنٹری ریلیس کی ہے اور آج ہی خبر رہی ہے کہ اسلیہ کی ایک ٹی وی نے بھی عمران خان کی حوالے سے خبریں دینا آرٹیکل دینا شروع کر دی ہیں ایکانومیس میں جو آرٹیکل چھپا اس سے حکومت اتنی پریشان تھی یا نہیں تھی لیکن کچھ صحافی اور مخصوص صحافی جو عمران خان مخالف ریپورٹنگ کرتے جن میں غریضہ فروغی صریفہ ایس ہے وہ خاصے پریشان تھے تو ان کو یہ جواب چاہیے تھا کہ یہ آرٹیکل کیسے جیل سے باہر لیک ہوا کیسے اس کو پہنچایا گیا کیسے چھپا تو اس کا جواب حکومت کو بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا امران خان صاحب جیل میں ہے ان کا مضمون اتنے بڑے اخبار میں چھپ رہا ہے پوری دنیا اس کو پڑ رہی ہے تو اس کا جواب امران خان صاحب سے آج مانگا صحافیوں نے کمرہ عدالت کے اندر جیل میں جو کمرہ عدالت کی سمات ہو رہی ہے کیس کی تو ازدران امران خان صاحب نے بتایا کہ ہاں یہ سب کچھ میں آن کرتا ہوں جو کچھ آرٹیکل کے اندر چھپا ہے مضمون میں چھپا ہے یہ سب کچھ جو ہے اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اور یہ کوئی بھی تحریری طور پر یہاں سے ڈاکومنٹ باہر نہیں گیا بلکہ زبانی کلامی ایک بندے کو ڈکٹیٹ کیا گیا اس کو بتایا گیا سمجھایا گیا اور منو ان اس طرح شائع کیا گیا جس طرح امران خان چاہ رہے تھے تو اس کا جواب بھی میرے خیال سے اب تمام صحافیوں کو جو خاصے پریشان تھے بہت زیادہ ایون کچھ صحافی تو اتنے وہ جذباتی ہوگی خواتین صحافی بالخصوص آسمہ شرازی صاحبہ کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ پوچھا جائے کہ یہ کیسے باہر گیا اچھا اتنی ان کو بات سمجھ نہیں آتی اپنے تاریخ پڑھتے ہیں اور ہمیں تاریخی حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ جیل سے کئی لیڈرز نے کتابیں بھی لکھی ہیں یوسف رضا گلانی غالباً اپنی قید میں جب اڈیالہ جیل میں تھے تو ان کے مضمون شائع ہوتے تھے جنگ اغبار میں اسی طرح زرداری کے مضمون بھی شائع ہوئے ایک دو اغبارات میں بینظیر برٹو صاحبہ کے مضمون بھی شائع ہوتے رہے جیل سے جو بڑے لیڈرز تھے افریقہ میں یا آسٹیلیا میں یو ایسے میں یا پھر برٹش میں تو وہاں پر بھی کافی بڑے لیڈرز جتنے بھی جیل میں تھے ان کے بقاعدہ کتابیں جو ہے وہ بھی شائع ہوتے رہی لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت تھوڑی بہت پریشان تھی اور حکومت میں بھی ایک سپیسفک شخص مرتضی سلنگی سے جو بدقسمتی سے یا خوشکسمتی سے وہ خود بھی صحافی ہے اور ان کو بھی تھوڑی سی اقل نہیں آئی اور ان کو جواب چاہیئے تھا ایکانومیس جو ہے وہ بھی چیزے لے رہا ہے مزے لے جا رہا ہے اس انجابی میں چیزے کہا جاتا ہے تو مزے لے رہا ہے بار بار اس آرٹیکل کو وہ پوسٹ کر رہے ہیں اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے اور مزے کی بات دوہزال ساتھ سے لے کر اب تک ایکانومیس میں جتنے بھی آرٹیکل چپے ہیں جتنے مضمون چپے ہیں یا کالم جس کو آپ کہتے ہیں اس کی اتنی ویوشپ نہیں آئی جتنی عمران خان کے اس کالم اس آرٹیکل کی آئی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اب عمران خان عالمی دنیا میں جو عالمی میڈیا ہے بین اللہ قومی میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس میں ایکٹیف ہو چکے ہیں جیسے ہی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کو عزیر عظم کی عہدے سے پارخ کیا گیا ان کے خلاف عدم اعتماد آیا تو عمران خان کو ظاہر سی بات ہے لوکل میڈیا نے تو دکھانا نہیں تھا یوٹیوب میڈیا پاکستان پر جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے فلیٹ فارم پر دکھایا جا رہا تھا عمران خان نے اس وقت ایک اچھی چال چلی تھی اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنا شروع کر دیا تھا الجزیرہ کو ہم نے دیکھا انہوں نے انٹریو دیا سی این این کو دیا بی بی سی کو دیا بڑے بڑے جتنے بھی چینلز تھے جو دنیا میں دیکھے جاتے ہیں ان کی اچھی خاصی ریٹنگ بھی ہے بڑے چینلز سارے ان کو انٹریو دینا شروع کیا پھر انٹریو دینا شروع کیا سوشل میڈیا پر لوبنگ کرنے میں ماہر سمجھی جاتی ہے ان سارے محرطات سے عمران خان کو فائدہ ہوگا اور یقیناً ان کے جو مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ہو یا دوسرے مخالفین ہو ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس ویلوگ میں دو تین چیزے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ رکھتی ہے آپ لوگوں کی سوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ